موسیقی کہ پردھان منتری نرینر موڈی سے میڈیا اور بدھیجیویوں کا ایک ورگ نفرت کیوں کرتا ہے میرے شبدوں پر دھیان دیجئے میں نفرت کی بات کر رہا ہوں ویروت کی نہیں ویروت کرنا جنتنتر میں لوگوں کا مولک ادھیکار ہے سرکار کا یا کسی کا بھی جس کی بات سے وہ سہمت نہ ہو جس کے کام سے سہمت نہ ہو اس کا ویروت کرنا اس کی آلوشنا کرنا اس کی نیندہ کرنا یہ لوگوں کا ادھیکار ہے اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن پردھان منتری نرینر موڈی کے معاملے میں ایسا نہیں ہے ان کا ویروت نہیں ہوتا ان سے نفرت کی جاتی ہے اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے جب گجرات کے مکہ منتری تھے تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ سلسلہ رکے گا اس کے کوئی سنکیت نہیں دکھائی دیتے جیسے جیسے سمائے بڑھ رہا ہے ان کی کامیابیاں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے یہ نفرت کی جو ماترہ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو کیا کیا ہے ایسا نرینر موڈی نے جس کی وجہ سے ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں میڈیا کا ایک ورگ ہے بدھیجیویوں کا ایک ورگ ہے اور کچھ انتراشتری طاقتیں بھی ہیں اس میں الگ الگ کارن ہے سب کے آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں لیکن آج کی بات شروع کرتا ہوں چانکے کے ایک سدھانت سے چانکے کا سدھانت تھا ایک منتر گوپتی کا پردان منتری نرینر موڈی چانکے کے اس سدھانت کا ایک طرح سے کہی اکشہ سہ پالن کرتے منتر گوپتی کا سدھانت یہ کہتا ہے کہ کچھوے کی طرح راجہ کو ویوہار کرنا چاہیے اپنی رنیتی کے معاملے میں کیا کرتا ہے کچھوہ جتنی ضرورت ہوتی ہے کھول سے اترا ہی اپنا آنگ باہر نکالتا ہے اس سے زیادہ نہیں نکالتا تو پردان منتری اترا ہی بتاتے ہیں ایک سمیہ میں جتنی بتانے کی ضرورت سمجھتے ہیں اس لیے لوگ چونکتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہر چیز کیوں گوپنیے رکھتے ہیں کیوں چونکاتے ہیں لوگوں کو یہ راجہ کی رنیتی کا شاشن کوشل کا ایک اچھا سدھانت ہے جس کا وہ پالن کرتے ہیں تو ایک کارن تو یہ ہے اس سے بڑی پریشانی ہے بہت سے لوگوں کو اب آپ دیکھیں میڈیا کے جو لوگ ویروت کرتے ہیں ان کو ادھنائک وادی ڈکٹیٹر اور جنتنتر کی ہتیا کرنے والا اور جانے کیا کیا کہتے ہیں وہی لوگ پور پردان منتری جوہالال نہرو کی بھوری بھوری پرشنشاہ کرتے ہیں کہ ان سے بڑا ڈیموکریٹ اس دیش میں ہوا ہی نہیں آزادی کے بعد دو ادھارن دے رہا ہوں بہت سے ادھارن ہیں صرف دو دے رہا ہوں پہلا کیرل سے نکلنے والی ایک وامپنتھی ویچاردھارا کی پترکہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس میں نہرو کی ویدیش نیتی کی آلوشنہ کی گئی نہرو جی کی سرکار نے اس پترکہ کو بند کروا دیا وہ لوگ سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط ہے اور اس فیصلے کو سرکار کے پلٹ دیا اس کے بعد ہی دیش میں پہلا سمویدھان سنشوڈھن ویدھے گایا اور وہ قانون بنا اس حد تک گئے ویروت کرنے والے کے خلاف مہرو جی دوسرا آزادی سے پہلے کا قصہ ہے یہ ایسا نہیں معاملہ ہے کہ آزادی کے بعد پردان مطری بننے کے بعد ہی ان میں یہ گناہ ہے تریپور کانگریس کی بات آپ سب لوگ جانتے ہیں جس میں نیتا جی سبحاش چندر بوز کانگریس کے ادھیرش چنے گئے اور دیرش چنے گئے گاندی جی کے کھلے ویروت کے پاؤ جو اس سمیں نیشنل ہیررڈ کا پرکاشن شروع ہو چکا تھا کانگریس کا اکبار تھا اس کے ایڈیٹر تھے بڑے مشہور پترکار تھے کے رامہ راؤ انہوں نے اس ادھیرشن میں جس طرح سے جیت ہوئی نیتا جی کی جو انہوں نے باشن بیا جو باتیں کہیں اس کی پرشنشہ کی اور اس کی وجہ سے نیرو جی نے ان کو سمپادک کے پت سے ہٹا دیا تو یہ مہان ڈیموکریٹ کا یہ بیوہار تھا اب آپ دیکھیں موڈی نے کیا کیا موڈی سے شکایت کیا ہے جو پہلے بات کرتے ہیں پترکار ہوگی پھر آتے ہیں بدھیجیوی اپر پھر پھر جو انترراشتری اس راجیش ہے اس پر بات کریں گے تو موڈی کے آنے سے پہلے کیا تھا مطلب پردھان منتری بننے سے پہلے کیا استھیتی تھی پردھان منتری بننے سے پہلے لٹین میڈیا کے جو پترکار ہے جو اپنے کو سویم بھو اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں وہ منتری بنواتے تھے وہ منتریوں کے بیبھاگ تیہ کرواتے تھے آپ کو راڈیا ٹیپ کی یاد ہوگی اس میں کیا کیا سامنے آیا تو یہ تیہ کرتے تھے کس کون کیا منتری بنے گا کیا بیبھاگ ملے گا اس کے علاوہ پردھان آپ کو آئین ایس ہے جگہ دلی میں رفی مار پر انڈین نیوز پیپر سوسائٹی کا دفتر ہے جہاں دیش بھر کے جو کشتری اکبار ہے باشای اکبار ہے ان کے دفتر ہے وہاں آپ کو روز ایک دو لوگ ایسے مل جاتے تھے پترکار جو کہتے تھے کہ ابھی پردھان منتری کہاں سے ناشتہ کر کے آ رہے ہیں کوئی بتاتا تھا لنچ پر جانے والے ہیں کوئی بتاتا تھا ڈینر کے لیے بلائیا گیا ہے کوئی بتاتا تھا سمپادک لوگ بتاتے تھے کہ یہ سلاح دے کر آئے ہیں پردھان منتری کو اس وشاہ پر ہم سے سلاح مشورہ کرنے کے لیے پردھان منتری نے بلائیا تھا بہت سے ایسے پترکار تھے جن کی کار سیدھے پردھان منتری نیواز میں جاتی تھی ویدیش یاترائیں ہوتی تھی پردھان منتری کے ساتھ ہی نہیں اس کے علاوہ بھی جنگ کے سرکار آپ سے خوش ہے سرکار کے ساتھ آپ رہے ہیں تو آپ کو الگ الگ طریقوں سے ویدیش یاترہ پر بھیجا جاتا تھا الگ الگ سنستاؤں سے آپ کو پوجیٹ ملتے تھے سرکاری تمام طرح کی مدد ملتی تھی سرکاری مکان ملتے تھے پدمشری سے نوازا جاتا تھا آپ کو تو ان لوگوں کو دراصل سبتہ کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی تھی ستہ سے الگ ہونا ان کے لیے ویسا ہی ہے جیسا مچھلی کا پانی کے بینا رہنا یہ جو چھٹ پٹا ہٹ ہے وہ اسی کی ہے ان کو یہ وشواس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اس دیش کا کوئی پردھار منتری بن سکتا ہے اور وہ ہم سے بات ہی نہ کرے ہم کو بلائی ہی نہیں ہم کو اپکرت ہی نہ کرے ہم جو چاہتے وہ ہو ہی نہیں ہم تیہ کرنا تو چھوڑیے کون منتری بنے گا کیا ویباد ملے گا ہم کو تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون منتری بننے جا رہا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچے تو ان کی تکلیف کو آپ سمجھئے یہ معمولی تکلیف نہیں ہے جو دیش میں ویدیش میں گھومتے تھے یہ بتاتے تھے کہ بھارت سرکار وہ یہ دم تھا کہ بھارت سرکار تو ہم ہی چلاتے ہماری سلا سے اور ہماری وجہ سے ہی چلتی ہے کس طرح کا دم تھا اس کا ایک اور چھوٹا سا اوزہر دیتا ہوں تھوڑا سا وشیانتر ہو جائے گا شاستری جی پردان منتری تھے 65 کا یو دعوا موسکو گئے تھے تاشکرن سمجھوتے کے لئے باتچیت چل رہی تھی بڑے کروشل سٹیج پر باتچیت تھی یہاں سے ان کے ساتھ میڈیا کا ایک پورا ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا پریس کانفرنس کا ایک تیسا نہ کیا گیا تھا اس سمجھ زیادہ ہو رہا تھا لیکن باتچیت ختم نہیں ہوئی تھی اس سندیش بھیجوائے گیا شاستری جی سمجھ گئے وہ بیٹھک سے نکل کر آئے دو منٹ کے لئے نکلے تو دو منٹ کے لئے تھے آئے اور انہوں نے کہا کہ بہت کروشل سٹیج پر ہے باتچیت میں نکل کر صرف اس لئے آیا ہوں کہ آپ بھی سلاح لے سکوں تو اپنے دو انہوں نے ادھکاریوں سے کہا کہ آپ سنیے لوگ کیا کہہ رہے اور نوٹ بنائیے اور یہ سلسلہ ایک گھنٹے سے زیادہ تک چلتا رہا یہ بات کلدیت نیر نے بتائی ہے جو ان کے میڈیا ایڈوائیزر ہیں اس سمیں تو یہ پترکاروں کی مانسکتہ اس طرح کا جو ہے ان کا ادھکار کہیں آپ یا ان کا جو ان ٹائٹل منٹ کا جو سنس تھا وہ تھا موڈی نے یہ سب قتم کر دیا کوئی بدیش نہیں جائے گا پردان منتری کے ساتھ کوئی جنکٹ پر نہیں بھیجا جائے گا بدیش کوئی پترکار کسی پترکار کو سرکاری کسی منتری کو آپ کی کہنے سے نہیں ہٹایا جائے گا کچھ بھی کوشش کر لی جیے ورنہ یہ بھی دم تھا کہ ہم سرکار بناتے ہیں گراتے ہیں جس کو چاہے منتری بنا دیں جس چاہے ہٹا دیں تو اب ان کو لگ رہا کہ یہ ہو کیا کیا اب اس اس ثتی کو سوکار کرنے کی حالت میں نہیں ان کو اس پر وشواس ہی نہیں ہو رہا تو کیا کریں اس کو ہٹاؤ موڈی کو جانا چاہیے کیوں جانا چاہیے موڈی کے جانے کے بعد یہ تھا ستھی بہار ہو جائے ہمارے سارے ادھکار واپس مل جائیں گے تو یہ ان پترکاروں کا راجی تو نہیں وشیش ادھکار کا درجہ ملا ہوا تھا وہ ختم کر دیا اکبار سموہوں کے ساتھ بھی ایسا کیا چناؤں کے سمیں خاص طور سے گجرات میں بھی ان کے ساتھ ہوا پیسہ مانگتے تھے اکبار کے مالی موٹی رقم مانگتے تھے اور کاؤگریس کی سرکاریں دیتی رہتی تھے انہوں نے منا کر دیا آپ کو خلاف لکھنا ہے لکھئے دلی آئے تو ویجیапن بند کر دیا کیند سرکار اب جتنے ویجیапن پہلے کیند سرکار کی اس سے جاری ہوتے تھے اس کا دس فیزدی بھی جاری نہیں ہوتے تو یہ بڑا کشت ہے یہ ایک سرکار پیسہ دے ہم سرکار کو گالی دے موڈی نے بس اتنا ہی کہا آپ کو گالی دینا ہے آپ کو آلوچ کرنا نند کرنا ہمارے خلاف ابھیان چلانا ہے ضرور چلائیے لیکن ہم سے مدد کی امید مد کیجئے یہ امید مد کیجئے کہ ہم آپ کو پالیں گے بچار دھارہ ہم تو بلکل خلاف ہیں اور موڈی پہلے تو کوشش کی انہوں نے بننے نہ پائیں پردار منتری بن گئے تو ان کو لگا کہ اچھا چلئے ایک بار کے لیے چودہ میں لگا کہ بس پانچ سال بعد مقتی مل جائی انیس میں پھر آگئے اور بڑی مجھر ملاقات کروا دے پردار منتری نرین موڈی سے ملاقات کروا دے اس کے لیے پترکاروں میں یہ جو لٹین دلی کے پترکار ہیں میں ہور لگی ہوئی تھی اور نہیں ہوا تو اب آپ دیکھیں ایک سرجن ہے کرن تھا پر انہوں نے انٹرویو کیا پرشاند کشور اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نے چودہ میں رنیتی بنائی اور موڈی کو پردار منتری بنوا دیا انہوں نے کہا کہ نہیں میرے رنیتی سے نہیں ہوا وہ پاپلر ہیں لوگ چاہتے تھے بولے نہیں آپ بہت موڈیسٹ ہیں آپ اپنی پرشاند سننا نہیں چاہتے لیکن ایسی رنیتی کیوں نہیں بناتے خاص طور سے جو یہ تتھا کتت leftist historians ہیں انہوں نے کیا سکھایا اس دیش کو کیا بتایا دنیا کو بھارت کے بارے میں بتایا کہ بھارت کی سنسکرتی سناتن دھرم یہ جو کچھ ہے یہ سب شرم کرنے والی بات دکیان مجھتی ہے پراتن پنتھی ہے اس کا ویجیان سے کوئی ناطا نہیں ہے تو بھارتیوں کو اس بات کی شرم آنی چاہیے کہ ان کی سنسکرتی ایسی ہے ان کا دھرم ایسا ہے میجوریٹی کا دھرم ایسا ہے کہ اس پر اس کو شرم آنی چاہیے اس کا سر نیچہ ہونا چاہیے اور ہمیں دیکھئے آرکیٹیکچر اور شاشن کی کلا یہ سب مغلوں مسلمان شاشکوں اور انگریزوں نے سکھایا دیموکریسی تو ہم کو انگریزوں نے دی ورنہ تو ہم جاہل تھے راکشاہی میں تھے اب موڈی نے کیا کیا یہ سب دھارنائیں دھوست کر دی ایک ایک کر کے الگ الگ موقعوں پر جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اس کا ہماری جو سنسکرٹی ہے وہ شرم کی نہیں گرو کرنے کی بات ہماری سنسکرٹی میں وہ سب کچھ ہے جس پر ہم گرو کر سکیں اور دنیا میں کوئی ایسی سنسکرٹی نہیں ہمارا دھرم ایسا ہے دنیا کا ایک ماتر دھرم ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ سچ مچ سکولر ہے وہ سب دھرم کو سم آویش کرنے کی کشمتہ رکھتا ہے ہندو کبھی اسحیش نہیں ہو سکتا ہندو کبھی کمینل نہیں ہو سکتا ہمیں کیا پڑھایا گیا ستر سال میں ہندو اگر آپ ہونے کی بات کرتے ہیں تو آپ سام پردائیت کی بات کرتے اگر آپ مسلمان کی بات کرتے ہیں تو یہ جو دھرم پرکشتہ کا کتب منار کھڑی کی گئی تھی اس کو دست کر دیا مو دینے تو ہندو دھرم کی پنر ستھاپنا کا ایک یج چل رہا ہے آپ سمجھئے تو سمجھئے ان کو کتنا کشت ہو رہا ہے اتحاس کی جو بھی خامیاں ہیں گلتیاں ہیں جو بھی زیادہ تر جو ان لوگوں نے لکھا سب کھوڑا کرکٹ ہے اس کو بدلا جا رہا ہے جو واسطیوکتہ ہے اس کو بتایا جا رہا ہے ہم کو 47 سال میں یہ پڑھا گیا کہ آزادی میں سب سے بڑا ی اگدان تو کی باقی لوگ تو سہایت تھے تو اس میں ایک اپوا تھوڑا سا گاندھی جی ہے کیونکہ ان کو دھکیلنے میں بڑی مشکل تھی تو یہ جو بدھی جیویوں کا ورغ ہے یہ ہمارا ابھی کا سب بگاڑ ہی رہے جو پچھلہ ہم نے کیا جس پر اتنے پورسکار ملے اتنا پیسہ ستھتیوں اور پتھرکاروں کی کیا ستھتی ہے اس کے بارے میں ہریشنکر پرسائی نے ایک بہت اچھی بات لکھی آپ کو سناتا ہوں انہوں نے لکھایا کہ ادھیا پرکت تھے تو ایک ٹڈڈی کی پران رکشہ کی ٹڈڈی نے آشیرواد دیا کہ بھئی میرے جیسے ہو جانا تو ٹڈڈی کا چاہے جو بھی ارث رہا ہو یہ لوگ بدھی وادی ہو گئے بدھی جی بھی نہیں کہتے ان کو بدھی وادی کہتے ہیں یہ ہوا میں اڑتے ہیں اور زمین پر جب آتے ہیں تو پیر اوپر کر دیتے ہیں اور یہ مان کر چلتے ہیں کہ آسمان ہم نے روک رکھا ہے آسمان گرے گا تو ہم روک لیں گے اب آسمان ہے کہ گرتا ہی نہیں موڈی نے اس کو بدل دیا کہا کہ کوئی آسمان نہیں گرنے والا اور اگر جس دن گرے گا اس کو تھام نہیں پاؤ گے تمہاری حیثیت یہ ہے کیا حیثیت ہے کہ تم پچھلے بیس سال سے لگے ہوئے ہو کہ میں سفل نہ ہو پاؤں اور میں لگاتار ہو رہا ہوں پردھان منتری نرین موڈی اور گرہ منتری آمیت شاہ دونوں اس بات سے کنونسٹ ہیں اور انبھو سے کہ وہ آج جو بھی ہیں اور جہاں ہیں ان بدھ جیویوں اور ان پترگاروں کے باوجود ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہیں انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو چھوڑا ہو روکنے کے لئے کوئی قسم نہیں چھوڑی آج آج وہ جہاں تک پہنچے ہیں ان لوگوں کے ویروض ان لوگوں کی نندہ ان لوگوں کی نفرت کے باوجود پہنچے اس لئے ان کو لگتا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے یہی ان کے کشت کا سب سے بڑا کارن ہے روز بولتے ہیں کہ پریس کانفرنس نہیں کرتے پردان مطلی کبھی راہل گاندھی کرتے اب کلی کی بات ہے ایک پترکار نے سوال پوچھ دیا تو بولے کہ کس نے بھیجا اثرکار کے پراؤکتہ ہو تو اس طرح کا جواب دیتے ہیں تو میڈیا اور جنت انتر کے رکھ ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کا یہ حال ہے اب اس میں ویدیشی طاقتوں کو جوڑ لیے سمسیہ کیا ہے ان دو ورگوں کو بھی ہے ویدیشی طاقتوں کو بھی ان کو سمسیہ راشترواد سے مودی کے راشترواد سے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی نیا فینومنہ ہے بھارت میں راشترواد کی چیتنا انگریزوں کے سمیسے نہیں آئی آزادی کا اندولن اسی بھاونہ اور مددے پر لڑا گیا لیکن بھارت میں راشترواد کی چیتنا بید کال سے بھارت میں راشترواد کی بھاونہ اس سمی پر ہوتی ہے جب اس کے مارگ میں بادہ اتپن کی جاتی ہے دیش ایسے ہی دور سے گزر رہا ہے ان طاقتوں کو ویدیشی طاقتوں کو لگتا ہے کہ مودی کے نیتر تمہیں بھارت مجبوط ہو رہا ہے بہت جلدی وشو شکتی کے روپے اُبھر سکتا ہے جو ان کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے اس لئے آپ جو دیکھتے ہیں یہ الگ الگ ٹول کٹ اور اس طرح کے معاملے جو آتے ہیں ویدیشی اکباروں میں جو فوٹو خبریں چھپتی ہیں ایڈیٹوریل چھپتے ہیں لیکھ لکھے جاتے ہیں یہ تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس سمجھ دیش میں راشترواد کے راستے میں جو بادھائیں ہیں ان بادھاؤں کو دور کرنے کا جمع نیت نرے نرمودی کو سوپا ہے اس لئے وہ دیش کے علاوہ کسی چیز کی بات نہیں کرتے کوئی پریوار کی بات نہیں کرتے کوئی برشتہ چار کی بات نہیں کرتے سات سال میں سرکار کے قلاب برشتہ چار کا ایک آروپ نہیں آیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس دیش میں پردھان منتری بننے کے بعد سال دو سال تین سال میں یا تو برشتہ چار کے بڑے آروپ لگتے ہیں یا کوئی بڑی پولیٹکل क्रائسس آتی ہے نہیں ہوا ہے یہ ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے تو اس بات کو سمجھ کہ نرین موڈی کے راستے میں جو بادھا پیدا کر رہے ہیں دراصل بھارتی راشترواد کے راستے میں بادھا پیدا کر رہے ہیں وہ بھارتی آنے والوں نے دیا میں نے اپنی بات کی شروعات چانکے کے ایک سدھانت سے کی تھی اپنی بات کا سماپن بھی چانکے کے ایک سدھانت اور امہی کی کہی بھی بات سے کروں گا کہ جب دشمن کے کھیمے میں خلبلی ہو تو سمجھو راجہ کچھ اچھا کر رہا ہے تو موسیقی